بسم اللہ الرحمن الرحیم قابط اللہ کی تعمیر کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ چھوڑائیں جہاں کوئی آبادی تھی اور نہ زندگی ازارنے کے اسباب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑی اور پوچھنے لگیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے جواب میں فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے یہ جواب سن کر بی بی حاجرہ کے قدم رک گئے اور فرمانے لگیں اب اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے جب بی بی حاجرہ کے پاس توشہ اور پانی ختم ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاسے بلکنے لگے تو بی بی حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ کی طرف ساتھ چکر لگائے اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لئے ان کو شاعر اللہ قرار دے دیا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں تھے اسی جگہ اپنا پر مارا اور زمزم جاری ہو گیا زمزم کے پانی میں تین نعمتیں شامل ہیں جبرائیل علیہ السلام کا پر اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب مبارک یمن کا قبیلہ بنو جرہم پانی کی تلاش میں مکہ کے غریب آیا وہاں زمزم کا کونہ دیکھ کر بی بی حاجرہ کی اجازت سے وہیں ٹھیر گیا وقت گزرتا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلہ بنو جروم کے سردار کی بیٹی سے ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ مکہ مکرمہ آئے اور بیت اللہ کی تعمیر کریں مقام ابراہیم پہلے قابط اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا مکہ میں سلاب آیا اور سلاب نے مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے دور کر دیا تاریخ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے تو تھوڑا دور جا کر اسی جگہ جہاں سلاب پتھر کو بھا کر لے گیا تھا کھڑے ہو کر دیکھتے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں اللہ کو بھی یہی جگہ منظور تھی کہ سلاب بھی آیا تو پتھر کو اسی جگہ لے آیا مقام ابراہیم آج بھی اسی جگہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کی طرف ہجرت کرنا زمزم کا جاری ہونا قعبت اللہ کو تعمیر کرنا یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور یہ ساری محفل جو سجائی جا رہی تھی وہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لئے تھی